عروب کیا تمہیں ذرا سا بھی یاد نہیں ہے کہ پچھلے چھ سات مہینوں میں کیا ہوا؟ ذرا سا بھی نہیں اچھا اگر ماہی تمہیں تو سب یاد ہوگا نا؟ کیا؟ یہی کہ ان چھ سے سات مہینوں میں کیا کیا ہوا؟ بس اس دوران اببو کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور کچھ خاص نہیں کچھ خاص نہیں؟ اچھا مجھے بتاؤ تم تم اس دوران میرے پاس آتی تھی نا؟ ہاں میں ایک دو دفعہ آئی تھی تمہیں دیکھنے ایک دو پال؟ اچھا اچھا مجھے بتاؤ احسن کا روئیہ کیسا تھا؟ روئیہ کیسا تھا؟ کس کے ساتھ؟ بھئی میرے ساتھ اووویسلی تمہارے ساتھ تھوڑی پوچھوں گی میں ان کا روئیہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ بھئی تم میری بہین ہو تم سے نہیں پوچھوں گی تو کس سے پوچھوں گی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم مجھ سے پوچھنا کیا چاہ رہی ہو؟ ارے بھئی، سمپل سی بات پوچھ رہی ہوں میری بیماری کے دوران، احسن میرا خیال رکھتا تھا یا نہیں، اس سے پیار کرتا تھا یا نہیں، کہیں کسی اور لڑکی میں انوالف تو نہیں ہو کیا تھا؟ مجھے سب کا کچھ نہیں باتا دیکھو عروب، مجھے سب کا کچھ نہیں باتا ہاں میں کچھ دن یہاں ضرور آئی تھی تمہاری دیکھ بال کے لئے لیکن پھر آنٹی کے روئیہ اس کی وجہ سے میں یہاں واپس نہیں آئی آنٹی کا روئیہ؟ کیوں؟ انہوں نے اپنا روئیہ کیوں خراب کیا؟ انہیں میرا یہاں آنا پسند نہیں تھا وہ میرا یہاں آنے کو کوئی دوسرا رنگ دے رہی تھی دوسرا رنگ؟ مطلب، وہ یہ تو نہیں سمجھ رہی تھی کہ تم اور احسن؟ آری، آنٹی نے بھی حد کر دی کوئی لڑکی اپنے بہنوئی کے ساتھ کیسے افیر چلا سکتی ہے؟ لیکن ہم یہ ساری باتیں کیوں کر رہے اس وقت؟ ماہی؟ کیا مطلب تو میری پہنو؟ انہوں نے تمہاری انسلٹ کیا، میں اس بات کو ایک نور کیسے کر سکتی ہوں؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ اسلام علیکم وعلیکم اسلام تم لوگ بیٹھو میں احسن ایک منٹ میں اپنی انسلٹ پرداش کر لوں گی پر اپنی فیملی کی نہیں کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ تمہاری ماں میں میری بہن پر بہت گھٹیا الزام لگایا ہے ارو پلیز چھوڑ دو یہ سب باتیں رکو ماہی کیسا الزام؟ تمہاری ماں نے الزام لگایا میری بہن پہ کہ اس کا تمہارے ساتھ افیر چل رہا تھا؟ کیا؟ یہ کب کا ہے مامی نے ارو؟ جب میں بیمار تھی بھائی؟ تم نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا ہی؟ وہ میں، وہ ایکچری، وہ کیا بتاتی آپ کو؟ اس پیچاری کو تو زبان پر یہ بات لاتا ہے شرم آتی ہوگی؟ ہمیشہ آپ کو بھائیوں کی طرح دیکھا ہے اس نے آنٹی کو ماہی سے سوری کرنا چاہیے آپ سوچیں ماہی آپ کی سگی بہن ہوتی تو آپ کو کتنا برا لگتا اور آپ بھی ماہی کو بہن سمجھتے ہیں اسی لئے کہہ رہی ہوں پریز آنٹی سے بات کریں میں چلتی ہوں چار؟ اے ماہی اسے کیا ہوا؟ آم 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 آو آم کیوں ہے یہاں؟ ہم پلیز بیٹھ کر بات کریں نہیں پلیز یار میں بہت پارشان ہوں اس میں جانتی ہوں میں کیونکہ جب آپ پارشان ہوتے سے تبھی تو آپ یہاں ہاتے ہیں تو اس کا مطلب تم مجھے فرد کرس کے رہی ہے تم یہ کہنا چاہیے کہ میں سیل فش ہوں سیل فش سب آپ نہیں ہے بلکہ میں بھی ہوں ہم دونوں ہی سیل فش ہیں آپ کو اپنی زندگی کی خالی جگہ پور کرنے کے لیے پیار کے سہارے کی ضرورت تھی اور مجھے مجھے کسی پیسے والے شخص کی جو میرا سہارا بن سکتی مہا ہی تم اتنی تلف باتیں کیوں کر رہی ہے کیا ہمارے درمیان محبت کا رشتہ نہیں ہے رشتہ مسٹر ایسن صاحب تب آپ کو یہ رشتہ یاد بھی ہے جب جب عروب ہمیں بہن بھائی کے رشتے کا نام زیری تھی تب آپ کیوں چپ تھے تب آپ کی یہ محبت کہاں تھی تب تو آپ نے کچھ نہیں کہا اور اب آپ مجھ سے محبت کا رشتہ ہونے کا دعویٰ کر رہے مہی میں کیا کہتا اس وقت میں مجبور تھا یار پلیس سمجھنے کی کوشش کرو گا کیوں کیوں ہمیشہ آپ مجھے ہی سمجھنے کے لیے کہتے ہیں آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں میری بھی کچھ خواہشات ہے کچھ ایسا ساتھ ہے میں کوئی بازاری لڑکی نہیں ہوں جسے جب چاہے آپ نے رشتہ جوڑ لیا اور جب چاہے رشتہ توڑ لیا مات بھولیں یہ بات کہ آپ کی وجہ سے پھر اب وہ اس دنیا سے چلے گا بھائی تم صحیح کہہ رہے ہیں مجھے سب سمجھ میں آگیا اور میں نے صحیح فیصلہ کرنے کا سوچ لیا صحیح فیصلہ وہ کیا تم سے شادی کرنے کا فیصلہ مگر اب تو آپ کی بیوی واپس آ گئی ہے میری بیوی تو واپس آ گئی ہے مگر میری یہ روم واپس نہیں آئی ہے مگر یہ کیسے ہوگا یہ ویسے ہوگا جیسے پہلے ہو رہا تھا ہم چار گواب بلا کر نکاح کر لیں گے اور تم میری بھی بن جاؤ گے نہیں یہ کافی نہیں کافی نہیں ماہی میں تم سے شادی کر رہا ہوں تمہیں اور کیا چاہیے پہلے یہ ہی چاہی تھا پہلے یہ ہی چاہی تھا سب کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی کی ریکویس لے کر میں آپ کے گھر نہیں آئی ہوں آپ میرے گھر آئیں لہٰذا اپنی آواز دھیمی رکھیں اور اگر آپ کو میری باتیں فضول اور ناممکن لگتی ہیں تو اپنی اس خوفیا شادی کے لیے کسی اور کو ٹھول لیں ورنہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی گزارہ کر لیں موسیقا 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 موسیقا